اگلا سال ان کی مونوپولی ختم ہو جائے گی دوزارت تئیس تک ایگریمنٹ کے تحت ان کے پاس مونوپولی تھی اور وہ دوزارت تئیس میں ختم ہوگی اس کے بعد تری اوپن ہوگا کوئی اور کمپنی آنا چاہے تو آ سکتی ہے تک اپ ہم نے الیڈی کیا ہوا ہے جو ہمارے پرانے ونڈ کے سولر کے پروجیکٹس تھے اور ایک اورکل کمپنی تھی برطانیہ کی جو کہ چائنیز کمپنیوں کے استراک سے یہاں پاور پلانٹ بھی لگانا چاہتی تھی اور گیسیفکیشن بھی کرنا چاہتی تھی اس کا بھی منصوبہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا پی ٹی آئی گورمنٹ نے ہم نے بار بار ٹیک اپ کیا تھا لیکن انہوں نے وہ بلوک سکس کو مطلب استعمال کرنا چاہتے تھے دو بلوک ہیں تیسر بلوک میں وہ آ رہے تھے تو وہ کیونکہ سندھ دشونی پہ پی ٹی آئی کی پولیسی محیب تھی اور سندھ کے جتنے بھی پروجیکٹس تھے سستی بجلی والے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر کے وزید آدم صاحب کی اس میٹنگ میں خود بھی تھا ہم نے کہا کہ جی آپ یہ لیسٹ کاسٹ بیسلز کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو سستے تو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو نیپرا کے چیرمن نے اس وقت کہا کہ ہاں جی یہ تو سستے تو یہی ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں کیے انہوں نے پھر بھی مہنگی بجلی کے جو پروجیکٹس تھے وہ منظور کیے اور اکیل کا جو منصوبہ تھا تھر کے لیے بلوک سس کے لیے وہ انہوں نے منصوب کیا اور ابھی تک مطلب وہ چیزیں آدھے میں پڑی ہیں ابھی ہم نے ٹیک اپ کی ہیں اور ہمیں امید ہیں کہ مطلب پرائیم ایسٹر اور جو ہماری موجودہ حکومت اس کو ٹیک اپ کرے گی اور میں خود بھی جاؤں گا اور پھر وزیر اللہ صاحب بھی ان سے بات کریں دیکھ ساگر ہے کہ خستر ریج مہاں جی کھا گیس نہیں کری سندھ مہاں انہوں نے پاستے جانے کے گوڑ تھا ان چاہران انہوں کے گیس نسی ملے گئی وہ مسلوہ تھا آنے وہ ساری را برایا آیا پر آجتا آنے پر آجتا آنے حل لگتے ہو کس جو ہی ماہ تکیت نے گیس نسی جو ہی شہر نے گیس نسی حدی بیو یہ آتا ہے ہیت کو سیت کو ہیتی منافلیا ہے جو ہی تال کے کاشے آرانے لگا ہے نشان دہی کیوں تو سامنن کے آپ نشان دہی کریں آپ نشان دہی کر کے باتیں میں ان سے بات بھی کرلوں گا دیکھتے لوں گا اور جہاں تک پولیسی ہے اور ایک گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ جہاں گیس نکلتی ہے جہاں مین پائپ لائن جاتی ہے وہ ان گاؤں کو بجلی دینی ہے تو یہ ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے تو ہم اس کو دوبارہ بھی دیکھ لیں گے آپ سے کہنے کے یہ بات ہو گئی ہے ابھی میں نے بات کی تھی میں نے بات ابھی اس پر جواب دینی ہے میں اس کے جب کلیکٹرک کا معاہدہ اس کے رہے ہیں گلے سال ختم ہو جائے گا تو بہت سائی شکے ہوتی ہیں کہ انہوں نے بھی ان شکوں کی ایک خلافر کہ معاہدہ گئی جگہ توڑا بہت سائی چیزیں ہیں دیکھیں دیکھیں جی یہ پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں بہت سینزیٹیو چیزیں ہیں اور اس میں دنیا کے انویسٹرز ہی در آتے ہیں بہار کی ملکوں کے لئے سے آتے ہیں اگر ان کو آدھے میں آپ اگر ختم کرتے ہیں چیزوں کو آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو وہ اکارڈنٹو جو ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس پہ جانا پڑتا ہے تو یہ ایگریمنٹ ہماری گورنمنٹوں سے پہلے ہوا تھا پرانے دور میں ہوا تھا اور ان چیزوں کو دیکھیں گے لیکن اب جو ان کی موناپولی ہے اگلے سال تو سو فیشت ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد اپن ہوگا جو آنا چاہے وہ آ جائے اس میں کر لیں گے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے تھا وہ کلاسز ہونے چاہیے تھے اس ایگریمنٹ میں جس کے تحت وقت اب ان کو پینلائیز کیا جا سکتا جس آپ کورنگی میں کل واقع ہوا ہے مندر والا دیورمتی کی اور اس طرح کے واقعات سے صوبے کی اور ملک کی بدنامی کا باعث ہوتے ہیں اس پر جی بہت میں سخت الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں یہ یہاں اس ملک میں ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے اپنی مذہب کے حوالے سے ہو اور اپنا جو بھی پرچار کرنا چاہے مذہب کے حوالے سے اور اس پر گورنمنٹ کاروائی کر رہی ہے اور اس پر ایس ایس پی کو ایڈائیٹ بھی جاری کر دی گئی ہیں اور انقریب لوگ بھی پکڑے جائیں گے سبائی وزیرہ طبان آئی سیند انتیار شیخ پیس کون پین